اسلام علیکم دوستو چینل ہیل ٹپ میگازین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میگرین سے کس طرح نجات مکن ہے میگرین شدید قسم کے اس سردرد کو کہا جاتا ہے جو سر کے آدھے حصے میں ہوتا ہے میگرین کا درد جہاں مریض کو ہلکان کر کے رکھ دیتا ہے وہیں میگرین کے ساتھ متلی چکر اور مروڑ کی کفیات بھی سامنے آتی ہیں جس سے مریض دوری مسئبت کا شکار ہو جاتا ہے وہ ٹپ میں اس بیماری کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے تحال کوئی علاج رافظ نہیں ہوا تاہم کچھ احتیاطیں اپنا کر میگرین پر کابو پایا جا سکتا ہے ماہرین طب کے مطابق روز مراکی ساتھ آدھات سے چھٹکارہ حاصل کر کے میگرین پر کابو پانا ممکن ہے یہ وہ آدھات ہیں جن کی وجہ سے میگرین کے دورے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جبکہ ان سے میگرین میں ہونے والے درد میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے تاہم اگر مریض ان ساتھ آدھات سے خود کو بچائے تو میگرین کے درد کو مؤخر کیا جا سکتا ہے اگر میگرین کا درد شروع بھی ہو جائے تو اس کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی ہے پہلے نمبر پہ مانع حمل عدویات کا بے جاہ استعمال میگرین کے مرض میں مبتلا ایسی خواتین جو حمل کو روپنے کے لیے مختلف عدویات کا استعمال کرتی ہیں ایسی خواتین میں میگرین کا درد جلدی جلدی اور زیادہ شدت کے ساتھ وقو پذیر ہوتا ہے اس لیے میگرین کے مرض میں مبتلا خواتین کو مانع حمل عدویات سے پرہز کرنا چاہئے نمبر ٹو نمک سے پرہز نمک فشار خون میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور کئی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ نمک کے زیادہ استعمال سے میگرین کے درد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس لیے میگرین کے مریضوں کو چاہیے کہ اپنے روز مرا کے کھانوں میں نمک کا استعمال کم کریں نمبر تھری باسی پنیر پنیر میں موجود ٹیرہ من میگرین کے شدت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں چنانچہ میگرین کے مریضوں کو پنیر کے باقائدگی استعمال سے رکھ جانا چاہیے اور باسی پنیر تو بالکل نہیں کھانی چاہیے نمبر فور مصنوعی مٹھاز مہرین غضایت کا کہنا ہے کہ مصنوعی مٹھاز میگرین کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ مصنوعی مٹھاز میں شامل ارضہ سیروٹونن کے لیول میں کمی کا باعث ہوتے ہیں جو میگرین کی شدت میں اضافہ کرتے ہیں نمبر فائف نیند میں کمی میگرین کے درد میں کمی لانے کے لیے پرسکون اور مکمل نیند لینا نہائیتی ضروری ہے جو مریض پوری نیند نہیں لیتے ان میں میگرین کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس طرح تیارے میں بیٹھی ہوئی حالت میں نیند لینے اور ٹائمز ان کے فرض سے بھی میگرین میں اضافہ ہوتا ہے نمبر چھے موسم میں تبدیلی موسمی تغیر کے انسانی جسم پر گہرے اثرات مرتب ہوتے آئے ہیں اور میگرین کے مریضوں میں موسم کی تبدیلی کافی تقلیف دے ثابت ہو سکتی ہے ان مریضوں میں موسم کی تبدیلی کے دوران شدید درد دیکھنے میں آیا ہے اس لیے میگرین کے مریض کو احتیاط تجاویز کی جاتی ہیں نمبر ساتھ کسی ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا میگرین کا تعلق دماغ میدے اور آنٹوں کی کارگردید سے ہوتا ہے خالی میدہ میگرین کے شدت میں اضافہ کرتا ہے بلخصوص جب معمول سے ہٹ کر دن میں کسی ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا جائے تو میگرین کے درد میں شدت پیدا ہو سکتی ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آج کی ہماری چھوٹی سی کاوش تھی میرے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند کا فیدہ ہو سکے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ